ہم نے بہت ہی زبردست قسم کے کوکنٹ بسکٹ تیار کیے ہیں یہ کس طرح تیار کیے ہیں کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں کمیٹ باکس میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کارلی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا تو چلی آئیے تیاری کرتے ہیں اپنے کوکنٹ بسکٹ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے تو آج کی جو ریسپی ہے وہ ہے بہت آسان سی بہت سمپل سی ریسپی بسکٹ بنانے کی رسپٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں اور یہ کوکنٹ بسکٹ بناؤں گی تو اس کے لیے اس سے پہلے میں نے آدھا کپ چینی لے لی ہے پسی ہوئی آپ آئسنگ شوگر بھی لے سکتے ہیں آدھا کپ میلٹڈ گھی ہے آپ آئیل یا بٹر بھی لے سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ہے ایک انڈا لیا ہے اور تھوڑا سناریل میں نے گریٹ کر لیا ہے باریک سا بہت باریک گریٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً دو سے تین کھانے کے چمچ بھر کے لے لیا ہے میں نے تو سب سے پہلے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چینی میں ڈالتے ہیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا اچھا سا پہنٹیں گے تاکہ تھوڑا سا پھولا پھولا سا ہو جائے کھینی اور گھی کو بہت اچھا سا مکس کر لیے دیکھیں ایک کریم سی بن گئی ہے اب انڈا شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نے پہنٹ لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انڈے کو بھی اچھے طریقے سے ہم اس میں مکس کریں گے پھینٹ لیں گے تھوڑا سا پھولا پھولا سا ہم اس کا مکس کر بنا لیں گے ساتھ ہی شامل کروں گی ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاورڈر ایک چوٹکی نمک اس سے جو ہے مٹھاس جو ہے وہ کھل جاتی ہے ایک چوٹکی نمک آپ کسی بھی میٹھی چیز میں شامل کریں آپ کا میٹھا جو ہے وہ کھل سا جائے گا ایک دم سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بدل جائے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا ڈھیک ہے جو دیکھیں اس کو ہم نے بہت اچھا سا پھینٹا اور یہ دیکھیں یہ ایک پھولا پھولا سا ہمارا مکسچر بن گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس پہ شامل کریں گے پونے دو کپ میدہ ایدہ سا میدہ ڈالا اس میں ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا سا کر کے شامل کریں گے اس میں مکس کرتے جائیں گے دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم گوند لیں گے دیکھیں تھوڑا تھوڑا کر کے ملائیں گے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کو ہاتھوں سے گوند لیں گے اس کو ہاتھوں سے ایک ڈو تھی آر کر لیتے ہیں اور یہ نورملی ایسی ہی بنے کی جیسی ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نے جتنے انگریڈینز اس میں ڈالے ہیں ہمیں اتنی ہی ضرورت تھی تو نرم یا سخت ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو ہماری ڈو ایسی ہی بنے کی جیسی ہم چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اچھے طریقے سے گوند لیں گے ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو ہم نے گریٹ کیا تھا کوکونٹ وہ ہم شامل کرتے ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اچھا سامنے اس کو مکس کر لیں گے کوکونٹ کو ہم نے اس میں مکس کر لیا ہے اب ہم اس کی بسکٹ بناتے ہیں اس طرح مناسب سائز میں جو ہے وہ بسکٹ تیار کر لیا ہے اور ایک ڈش میں میں نے بٹر پیپر بچھا لیا ہے اس میں جو ہے یہ میں رکھ رہی ہوں بسکٹ اور اس کو میں دشکے میں رکھ دوں گی جس میں میں نے ریت بچھا کر ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اور کافی دس بارہ منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ ہو چکا ہے گرم تو میں یہ تمام اس میں لگا دیتی ہوں ہم نے دشکے کے اندر رکھ دی ہے دش اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا دس سے بارہ منٹ کے لیے اس میں ریت ہے اور اسے ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ کے لیے اور فلیم جو ہے وہ ہم میڈیم رکھیں گے تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد ہم اس کو لوگ کر دیں گے لیلہ جی پندرہ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اسے کھولا ہے اور بسکٹ جو ہیں وہ ماشاءاللہ تیار ہے اس کو نکال لیتے ہیں باہر اور تھنڈا ہونے کے لیے اس کو جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں تھنڈا ہوتا ہے تو ہم بسکٹ باہر نکالتے ہیں تو جی ہمارے کوکونٹ بسکٹ جو ہیں وہ بند کر الحمدللہ سے تیار ہو چکے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے اور جلدی سے چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن بھی ملتا رہے اور کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں